خان صاحب اور سابقا خاتون علبشرہ بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کی سماعت ہے جہاں تک بات ہے القادر ٹرس کیسز کی تو وہ کل لگا ہوا ہے اس سے پہلے اگر دیکھیں تین تاریخ سے ایک منظم پلین کے تحت خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے مختلف کیسز کو التوا کیا گیا ملتوی کیا گیا اس وجہ سے ان کو ملتوی کیا گیا کیونکہ ایک بہانہ تھا ایک پلین تھا کہ خان صاحب تک کسی بندے کی ایکسس نہ ہو چاہے بکلا ہوں چاہے فیملی ہو کوئی صافی ہو یا کوئی بندہ بھی ہو اور منظم پلین کے تحت یہ سماعتیں ملتوی کی جاتی رہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا القادر ٹرس کیسز کے اندر سماعت ہوتی ہے یا وہ ہی بہانہ بنایا جاتا ہے ایک طرف نیوز چل رہی ہے کہ جی پابندی ختم ہوگی ہے لیکن یہ کل کی سماعت ڈیسائیڈ کرے گی دیکھیں اس کیسز کے اندر القادر ٹرس کیسز میں کیس جو ہے آخری مرائل تک پہنچا ہویا ہے آخری جو گواہ ہے اس کی اوپر کروس اگزمنیشن جالا ہے اس وقت جو سرکار ہے وہ سپیڈے ہیں لگائے ہوئے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی صورت جلدی سے جلدی جو ہے سزا ہو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سماعتیں چل رہی تھیں جب کاروائیں چل رہی تھیں یہ بہانو والے ٹرینور کو ہٹ کے تو اس وقت ڈے ٹو ڈے ہیرنگ صبح سے لے کر شام تک سماعت ہوتی تھی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اور مقدمے کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ زمانت کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے تو جلدی سے جلدی جو ہے اس کیس میں سزا دی جائے تاں کہ وہ کسی صورت باہر نہ آ سکیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مختلف کیسز کار لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے مختلف حدالتوں میں آپ آئے روز کیسز دیکھتے رہتے ہیں تین کیسز کار لگے ہوئے ہیں خان صاحب کے اور ایک بشرا بی بی صاحبہ کا لگا ہوئے ہیں یہ جو کیسز تین لگے ہوئے ہیں یہ بشرا بی بی صاحبہ کا لگا ہوئے ہیں یہ کیسز ایک سال سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے اور ان کے اوپر دیسیجن نہیں دیی جا رہا ہے یعنی بیلز نہیں ڈیسائٹ کی جاری ہیں یہ جو زمانتیں ہیں یہ کیوں نے ڈیسائٹ کی جاری ہیں کبھی کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب ہم سپریڈرینڈ اڈیالا جیل کو کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب اور بی بی صاحب کو پیش کرائے کبھی کہا جاتے ہیں انہیں بلا رہے ہیں کبھی کہا جاتے ہیں اس کے خلاف کا روائی کرتے ہیں مطلب مختلف بہانے جب آپ نے آن لائن کرنا ہو اس وقت آپ کر بھی لیتے ہیں جب آپ کا دل نہ ہو پھر آپ کے بہانے ایک سال سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ اگر خان صاحب یا بی بی صاحبہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ بیل ہوئی ہے تو میں یہاں پر بعد یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کا دل جو ہے وہ صرف وصرف یہ ہے بیل نہ ہی ڈیسائیڈ کرنے کے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ رہائی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے بیل خارج کر کے یا مختلف بیل خارج کر کے تو ان کی گرفتاری ان مقدمات میں ڈالی جائے تو یہ بھی کل لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر درج ہوئی فور ایسیمپل پرامن اتجاج کی اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا یا خان صاحب پیشی پر آئے پیش ہوئے ساتھ ان کے کارکنان ازاری جیتی کے لیے تو ان کارکنان کی اوپر شیلنگ کی گئی لاتھی چارج کیا گیا اور اینڈ پہ آہ باوجود یہ کہ ایک طرف حملہ کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور دوسری طرف یہ ہے کہ الٹا مقدمات بھی عمران خان صاحب کی اوپر بنا دی گئے اس میں عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اور بھی اس کے اندر ان کو بھی شامل کیا گیا تو یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ کل آہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کے اوپر جو ہے سمات آہ ملتبی کی گئی تھی منڈے تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار بھائی کے آغوا کے حوالے سے ایک آہ درخواست دی تھی ان کی بازجابی کے لیے تو اس کی بھی سمات جو ہے وہ صبح ہے اس کے علاوہ آہ دیگر کیسز بھی آہ کل جو ہے وہ ہم آہ یہ آہ واضح طور پر یہاں پر آہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آہ ایک درخواست جو آہ میڈیکل کے حوالے سے ایک سی ام دی ہوئی ہے تو وہ بھی ہماری صدا ہے کہ اسے بھی فقص کیا جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے تو ڈاکٹر آسم جو ہے تو ڈاکٹر آسم کو یا آہ ان کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر سمینہ آہ ان دونوں کو جو ہے وہ اجسس دی جائے تو وہ بھی ہماری طرف سے درخواست دائر ہوئی ہے اسے بھی فقص کر کے فورم جو ہے لگایا جائے تاں کہ ان کے آہ ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے وہ خان ساتھ ہو اور آہ جہاں تک باتیں آہ ان کیسز کی تمام کیسز جھوٹے ہیں تمام کیسز جو ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ نے ایک دلری کے ساتھ ایک پورا ٹینور جو ہے وہ ایک جیل کے اندر دوسو چونسٹھ دن کا گزارا اور ایک دفعہ بھی افنے کی کہ مجھے باہر نکالو یہاں ڈیل کریں گے عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں کسی صورت وہ بھاگنے والے نہیں ہیں تمام کیسز تمام کے تمام کیسز پولیٹیکل ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ الحق ہے اور یہ تمام کیسز سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب بائزت سرک روح ہوں گے تمام اس وقت ہماری جو لیڈرشپ جو جلو میں پڑی ہے تمام کارکنان جو پڑے ہوئے ہیں تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ سرک روح ہوں گے جی بہت شکریہ